ملتان جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اگر میں بات کہوں کہ دی اچ اے ملتان کی بیلٹ ہے اس وقت دی اچ اے پورے دی اچ اے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی بیلٹ ہی ہے جس میں پچاس ازار تقریبا لوگوں کو پروڈ دی گئے ہیں میں پانچ ملہ، آٹ ملہ، دس ملہ، ایک کنال، دو ملہ، چار ملہ، آٹ ملہ کی کیٹیگریز میں لوگوں کو پروڈ دی گئے ہیں ہمیں بہت سارے اپنے کلائنٹس کی ویورز کی جو ہمیں فیس بک پیج پر پسند کرتے ہیں انہوں نے بہت سارے دوستوں نے کئی طرح کے سوال کی ہے ہم سے میں نے چاہت کیوں نہ آج میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے کو سارے سوالوں کا جواب ہوں سب سے پہلے تو نقشے کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کا پہلا جو سوال ہوتا ہے کہ کون سا بلوگ اچھا ہوگا دیکھیں جی ہمیشہ بلوگ ایکسیس وائز جو بھی ایریا بولیورڈ کے اور مین انڈرنس کے قریب ہوتا ہے وہ بلوگ اچھا گنا جاتا ہے اسی طرح مدتر روڈ اور گوسن روڈ کے جو سٹارٹ کے بلوگ ہیں وہ میرے نزدیک فیوچر میں اچھے بلوگ ثابت ہوگئے اور لوگوں کا زیادہ تر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا پلوڈ اس بلوگ میں ہے اور یہاں پر کیا ریڈ چل رہا ہے کیونکہ بیلوڈنگ بہت بڑی تھی بی ایچ اے کی تاریخی بیلوڈنگ تھی پچاس ازار پلوڈ کا مارکٹ میں آنا چھوڑا سا مارکٹ میں ایک پینک کریٹ ہونا تھا جو اب آہستہ ایستہ سٹیبل ہوتا جا رہا ہے دیکھیں جی کسی کا اچھا پلوڈ نکلا تو اس نے ساٹھ مانگنا شروع کر دیا پینسٹ مانگنا شروع کر دیا کسی کی بیٹ لوگیشن پر پلوڈ ہوا اس نے بھی پچاس لاکھ رویے بچ پلوڈ آپ نے مانگنا شروع کر دیا لیکن میرے مطابق جو ہے وہ بلکل اس کے برقس ہے کیونکہ دیکھیں جب فائل بیلٹ ہوئی تو اس وقت فائل کا ریڈ تھا چھوٹالیس لاکھ رویے پلوڈ بنا تو فائل کا ریڈ تھا چھوٹالیس لاکھ رویہ ایک نال کا تو اگر کسی کا اچھا پلوڈ نکلا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ پریمیم تو ملنا چاہیے ایڈوانٹیج تو ملنا چاہیے تو اچھے بلوڈ میں جو بلوڈ کی ٹریڈ ہے وہ پچاس لاکھ رویے کے آس پاس ہوگی اور تھوڑے سے جو ہلکے بلوڈ ہیں جو ہلکے بلوڈ ہیں ان میں جو ٹریڈ ہے وہ چالیس اور پنتالیس کے درمیان رہے گی اسی طرح پانچ ملے میں جب فائل کا بیلٹ ہوا تو اس وقت فائل کی جو پرائیس تھی جو فائل کا ریڈ تھا اس کے اوپر جو پروفٹ جمعا تھا وہ تھا تین سے ساڑھے تین لاکھ رویہ چودہ لاکھ رویہ فائل میں جمع ہے ساڑھے سترہ ہارا لاکھ رویہ کی قیمت بنتی ہے اگر کوئی پلوڈ کارنر یا کوئی فیسن پاک ہے تو اس کا ریڈ جو ہے وہ بنا سا چیج ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم دس ملہ کی طرف آئیں تو اس میں بھی جو اماؤنڈ جمع ہے جو اس میں چیزیں جمع ہیں اس کے اوپر چار ساڑھے چار لاکھ رویہ پیدا آن چل رہا تھا تو جو اس پہ اس کی اچھوئر والی بندی ہے وہ چار ساڑھے چار لاکھ بندی ہے اگر کسی کا کارنر یا فیسن پاک پلوڈ نکلا ہے تو اس پہ ہم لاکھ پچاس ہزار پلس کر سکتے ہیں دو کنال کی بات کریں بڑی کم ایویلیٹی تھی دو کنال کی فائلز کی لیکن جو پلوڈ اے بلوک میں گولف کنال کے سامنے لکھنے ہیں ان کو ایج حاصل رہے گا برقس این بلوک والے دو کنال پر اسی طرح کمرشل کی بات کریں کچھ کمرشل جو ہیں وہ میں نے نقشہ کا مشاہدہ کیا ہے اس کے اندر جو کچھ کمرشل پلوڈ ہیں وہ سیکٹرز کے اندر ہیں چار سر ملے و اٹھر ملے لیکن کی پرائز جو ہے وہ جو پلوڈ جو ہیں وہ گولیورڈ کی پاس ہوں گے گولیورڈ میں ہوں گے ان سے کم رہے گی آنے والی مارکٹ انشاءاللہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سا بلوک جو ہے اس میں کیا رینڈ ہوگا لیکن میری جو اسیسپنٹ تھی اس کے مطابق میں نے اپنے جو بھی میرے ذہن میں جو چیلے چیل رہی تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کی انشاءاللہ کیپ انٹچ رہیں گے میری ویڈیو دیکھتے رہیں میرے چینل کو سسکرائب کرتے رہیں پاکستان پاپلیس کے نام سے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیچے ملتان کے بارے میں آپ کو مزید معلومات جو ہے وہ دوں گا